بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم Welcome to our channel Teacher's Adventure In today's video we are going to discuss most important 200 MCQs related to educational psychology اس ویک میں انشاءاللہ ہم اور بھی جو remaining chapter ہیں ان کے important MCQs اور one-liner notes انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے Let us start our today's video The theory of hierarchy of needs was given by Abraham Maslow How many levels are there in Maslow's theory of hierarchy of needs to basic and growth which is the highest need in hierarchy of needs self-actualization or اس کی lowest need is physiological needs which country Jain Paiji belong to He belong to Switzerland اور اس نے cognitive development کی تھیوری دی تھی جس میں چار اسٹیٹ تھے سنسری موٹر پری آپریشنل کنکریٹ آپریشنل اور فارمل آپریشنل ان کے تھیوریز نام اور تھیوریز کے سٹیج سٹیج کے جو important features ہیں اور edge duration وہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے 기에 کوعمل دیتیج کی تھیوری ہے ایک سٹیج کچھ گیتی ہے تھیوری شہرہ پریاراسی شہرہ broadband بکیchtی کی ہے پرمینٹ آمیس کی جیسی سے کانکریٹ آمیس موٹر کی ہے اور اسی شہرہ دوسری جو운데ر کانکریٹ آمیس فیچھانی ہے جو سیکنڈ سٹیج ہے جو سیکنڈ سٹیج ہے کیا اور سیکنڈ سٹیج ہے لیکہ آف کنزرویشن اس کا فیچر ہے سیکنڈ سٹیج کا ان وچ سٹیج چائل بگنس تو انڈرسٹین دے کنسپٹ آف کنزرویشن ان کنکریٹ آپریشنل سٹیج سیونٹو ایڈ دوریشن آف کنکریٹ آپریشنل سٹیج سیونٹو ایلیونی ایرز ان وچ سٹیج چائل بگنس تو تنک لاجکلی ان کنکریٹ آپریشنل سٹیج ہم ان تیوریز پر ڈیٹیل میں ابھی ڈسکس نہیں کر رہے کیونکہ بہت ٹائم لگے گا اگر یہاں پر ہم ایم سیکیوز میں اور ون لائنر میں ڈسکس کریں گے ان پر اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ایڈوکیشن سائیکل آجی کی جو ایمپارٹن دس سے بارہ جو بھی ایمپارٹن تھیوریز ہیں وہ ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں چینل پر اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھیں یہاں پر ہم صرف مقتصرن اور جلدی جلدی جو بھی ایم سیکیوز ہیں ایمپارٹن ون لائنر وہ ڈسکس کر رہے ہیں ان وچ اسٹیج چائل بگنز تو تک لاجیکلی کنکریٹ آپریشنل ڈیسینٹریشن یہ دو کانسپٹ ہیں ایک سینٹریشن اور سیکنڈ ونس ڈیسینٹریشن 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 is the characteristic of which stage کنکریٹ آپریشنل کسی بھی سیچیشن کے ملٹیپل ایسپٹ کو دیکھنا ان کو ان کو اندرسین کرنا اس کو ڈیسینٹریشن کہتے ہیں انوچہ تیج چائل بگنز تو تک ان ایبسترک مینر ان فارمال اپریشنل لاجیکل دیڈکٹو تکنگ is the feature of فارمال اپریشنل what is the age duration of فارمال اپریشنل 11 to onwards learning process in which students are asked to learn on their own rather than told by teacher is known as discovery learning Bruner Nehe concept who gave the theory of cognitive learning theory this theory was given by Jerome Bruner who proposed three modes of representation Bruner Nehe three modes of representation جو پروپوس کیے تھے ایکنک ایکٹو انکٹو ان سمبولک learning process in which information is encoded and stored is known as mode subrepresentation which mode of representation is characterized by action-based information یہ جو تین modes ہیں Bruner نے دیے انکٹو انکٹو ایکنک ان سمبولک these three modes were given by Bruner انکٹو mode میں انکٹو the child bud teriy انکٹو انکٹو میں یہ دیا تھا اچھا یہ جو بلوم سٹکزہ نامی کے تین مارڈل ہیں کاغنیٹر افیکٹر انڈ سائکو موٹر ان کو تری ایچ مارڈل بھی کھا جاتا ہے کیونکہ کاغنیٹر ڈوامین کو یہ ہیٹ مارڈل کھا جاتا ہے کیونکہ وہ ریلیٹڈ ہے مائنڈ سے برینڈ سے تنکنگ سے انڈ افیکٹر کو ہارٹ مارڈل کھا جاتا ہے کیونکہ وہ ریلیٹڈ ہے ایٹیٹوڈ سے ویلیو سے ایموشن سے اور سائکو موٹر کو ہینڈ مارڈل کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ریلیٹڈ ہے مومنٹ سے موٹر ایسکل سے فیزیکل مومنٹ سے تو اے ہیڈ مارڈل جو ہے وہ کاغنیٹر ڈوامین کو کہتے ہیں وات اس دا کریکٹ سیکنس آف لیول آف کاغنیٹر ڈوامین ان کی سیکنس یاد کرنی ہے تو سب سے پہلے نالیج کامپریہنشن اپلیکیشن انالائزز سنتیسز انڈ ایویلیویشن یہ اس کے جو لیول ہیں ان کے نام آف سیکنس میں یاد کرتے ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے کوئی بھی ٹرم جیسے ہم نے یہاں پر بنا دیا ہے کہ سی ڈبل اے سی اسی طرح کوئی بنا لیں یاد کر لیں Portugal شد ایویلی اس یاد کرتے ہیں یہ لوگ آخر یاد کرتے ہیں اس میں تین ، اس میں تین کے لیول آخر چکس کے لیول سین کے زیادے زیادے زیادہ پسکر کی گئے جو ہے کامپریہنشن کرتی ہیں چاعت سے کامپالہ دور پسhart کے لیولی einen شکر کے دور پسکر انڈ وہے pouquinho مشتگو нی Billie 4. What is the correct sequence of levels in a factor domain ? اس کا جو term ہے revoke اس کے نام سے آپ یاد رکھیں اس کی level sequence میں Receiving, Responding, Valuing, Organization and Characterization. 5. How many levels are there in the factor? These are 5. Level which binds internal consistent value system, that's the last one, Characterization of a factor domain. Which domain is related to the objective of physical skills and development of motor skills? Psycho-motor domain. Which domain is implemented in vocational training centers or education? Psycho-motor domain. Who gave the psycho-motor domain? Simpson gave in 1972. How many levels are there in psycho-motor domain? There are 7 levels. 7. 9. 9. 10. 11. 11. 13. 14. 14. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 17. 1810. 18. 19, 19, 174. 19, 20. 20, 20, 21, 21, 21, . کیریٹریٹی سے ریلیٹڈ ہے جس میں کوئی بھی بچا نیو انفارمیشن نیو مومنٹ پیٹرن کیریٹ کر لیتا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں جو کوئی نیچرلی ترگر کرتا ہے کسی بھی ریسپانس کو فار اگزامپل فوڈ انکنڈیشن جس کے ساتھ کوئی بھی کنڈیشن لگی ہوئی نہیں ہوتی کوئی بھی کنڈیشن ایڈ نہیں ہوتی تو اس کو انکنڈیشن سٹیملیس کہتے ہیں اور انکنڈیشن ریسپانس وہ ہے جو نیچرلی کسی بھی سٹیملیس کی ریسپانس میں ہو فار اگزامپل سیلیویشن ان دا ماؤت ہافڈاک جب اس کو کھانا دیا جاتا ہے تو اس کو سیلیویشن ہوتی ہے تو یہ سیلیویشن انکنڈیشنڈ ریسپانس ہے اور کنڈیشنڈ ریسپانس بیل ہے جو کھانے کے ساتھ ایڈ کر دی جاتی ہے تو وہ ڈاگ جو ہے اس کو کھانے کے ساتھ فیل کرتا ہے تو جب بھی بیل پہتی ہے تو وہ ریسپانس جو دیتا ہے بیل کی بجنے پر دیتا ہے اور کنڈیشنڈ سٹیملیس بیل ہے کنڈیشنڈ ریسپانس سیلیویشن ہے تو یہ چارٹرم ہے ان کو آپ ضرور دیکھ لیں ضرور یاد کریں آٹومیٹک ان لرنڈ ریسپانس تو ان کنڈیشنڈ سٹیملیس اس نون از ان کنڈیشنڈ ریسپانس سیلیویشن اس ان کنڈیشنڈ ریسپانس بیل اس اسے نیوٹرل سٹیملیس بھی کہتے ہیں کنڈیشنڈ سٹیملیس بھی کہتے ہیں تو یہ دونوں آپ یاد کر لیں نیوٹرل سٹیملیس بھی بیل کو کہتے ہیں اور کنڈیشنڈ سٹیملیس بھی بیل کو کہتے ہیں آن وچ اینیمل پیولو کنڈکٹیڈ ایکسپیریمنٹ ڈاغ وچ تیوری ڈیلس ویڈ والنٹرلی وچ تیوری ڈیلس ویڈ ان والنٹرلی ریسپانس کلاسیکل کنڈیشنڈ اور جو والنٹرلی ریسپانس کے ساتھ ریلیٹیڈ ہوتی ہے وہ اپرین کنڈیشنڈ جو بی ایف اسکنڈ نے دی تھی تو گے دیوری آف اپرین کنڈیشنڈ بی ایف اسکنڈ رینفورسمنٹ اور پنشمنٹ آرلیٹی آف اپرین کنڈیشنڈ کانڈ آف رینفورسمنٹ کنڈ ہے پنشمنٹ بی ایفرین کنڈ کا ایفرین کنڈ ایسکنڈ کے ساتھ روی آف اپرین کنڈشنڈ تیوری بی ایفرین کنڈیشنڈ کیشنڈ پی آجیشست کانٹری جن پیجی بلانٹو سویزلینڈ بیسک بیلڈنگ بلانٹس آب تنکنگ آر نون اسکیما اسکیما سے ریلیٹیڈ دو تین ٹرمز ہیں یہ آپ ضرور یاد رکھ کر لیں ایک ایڈاپٹیشن، اسیمیلیشن اور اکموڈیشن ایڈاپٹیشن کہتے ہیں ایڈاپٹیشن کہتے ہیں تو اس کو ایڈاپٹیشن کہتے ہیں اس کی دو ٹائپس ہیں اسیمیلیشن اور اکموڈیشن پر کی SagetWised اسو تینک موڈیشن سہمتا ہے پر کیک اسکیما، اکموڈیشن سکیم موڈیشن بحقMB موڈیشن سیچ پنجی Passionality falsification , which characteristics are related to sensory motor , object permanence ,trial & error ۔ организم yang جش مارس minute which country erickson belonged to he was a german-born american who gave the theory of psycho-social development Ericson نے دی تی جس میں اس نے آتھو states بتائی تی how many stage are there in psycho-social development 8 what is the first stage of erickson theory trust vs mistrust what is the virtue in first stage of erickson theory hope, what is the name of second stage موسیقی نے دی تھی یہ بہنیت ویر وائکوز کی باز پر انہیں ایٹین نائنٹی سکس ریشیا زیڈ پی دی اس تھیری سی ریلیٹڈ ترم ہے اس کا ابھیویشن کمپلیٹ زون اپراکزیمل ڈیولیمنٹ زون اپراکزیمل ڈیولیمنٹ ڈیفرنس بیٹوین لرنر ایبلٹی تو پرفارم ٹاسک انڈپینڈلی ورسز پرفارم ٹاسک ویڈیلپ آف گایٹ is known as zpd mqo stands for yebc theory سی لیٹرم ہے more knowledgeable others who gave the concept of zpd and scaffolding why goeski نے دیئے تھی یہ concept the process of gradually removing temporary support is known as scaffolding who gave the theory of moral development kolpal how many stage are there in the theory of moral development iski six same how many levels are there in the theory of moral development three levels what are the names of three levels in theory of moral development pre-conventional conventional and post-conventional what is the age duration of pre-conventional morality four to ten years what are the stage of pre-conventional morality obedience punishment individualism and exchange what are the names of stage of conventional morality second one inter-personal relations and maintaining social order who gave the theory of ecological system jay brown friend brenner ne dee thi what is the correct sequence of ecological systems given by brown friend brenner micro system meso system exo system micro system and chrono system family and peers are part of micro system father's promotion is the part of exo system one solo stands for structure of absurd learning outcomes who developed the solo taxonomy john bix and kevin collison in 1982 what solo taxonomy is used for to assess the complexity of understanding how many levels are there in solo taxonomy five what is the correct sequence of stage of solo taxonomy pre-structural unistructural multi-structural relational and extent extended abstract how many levels are there in solo taxonomy two surface and deep in which state child has no understanding of any topic pre-structural in which level our state child is able to understand several aspect of a topic multi-structural which stage in solo taxonomy is the high level of of understanding the last one is extended abstract which technology is also called new piagen theory solo taxonomy ko new piagen theory bhi kaha jata hai kyunki yeh joseh milti jolti hai kafi where and when howard gardner was born in 1943 in usa's na multiple intelligence theory dthi who gave the concept of self-efficacy albert bandora nyeh khan sep tia ta or iska or concept social learning theory hai who gave the theory of meaningful learning david asubal nyeh meaningful learning ki theory dthi who gave the concept of connectionism edward thoran dyke nyeh connection connectionism kai concept dya or laws of learning law of effect who gave the attachment theory mary anne swarth nyeh theory dthi who gave the mindset theory and concept of growth mindset carol drake nyeh theory dthi or yeh concept dya tha who is known for his work on artificial intelligence in education roger shank is known for artificial intelligence work in education who is considered as a founder of client center therapy called rogers who gave the information possessing theory george miller and nacer are known for information possessing theory which theory compares human mind to computer information possessing theory who gave the concept and theory of connectivism george sammons who gave the concept of critical pedagogy paulo fear what are true levels of morality in theory of piage moral development heteronormous and autonomous morality who gave the readiness theory arnold gesell who gave the attribution theory bernard winner which theory examines how individuals explain the causes of their own and others behaviors attribution theory who gave self-regulation theory yeh kui panna di thi which theory integrates meditation and deep breathing in education environment mindfulness theory which theory of bandura is known as observational learning or modeling theory social learning theory who conducted bogodola experiment albert bandura na yeh experiment kya tha z80 stands for zone of actual learning zpd a color concept joe wai goski ne diya who gave the experiential learning theory david kolb in 1984 which theory focus on learning through direct experiences reflection and conceptualization experiential learning theory david kolb na joe di thi usmae yeh a direct experience so yeh steps bhi hain who gave the concept of learning style yeh bhi kolb nae diya thai learning style ka concept how many learning styles were proposed by david kolb for converging diverging assimilating and and accommodating how many stages are there in the theory of experiential learning for concrete reflector abstract conceptualization and active experimentation which psychologists rejected introspection as a method john b watson who is considered as the pioneer of kg education provale who is considered as the founder of pragmatism charles bears who is considered as the father of american psychology william james who is the author of the book the principles of psychology william james who established the first psychology laboratory in usa edwan trichner who is the author of the book how to read a book mortimer edler who is considered as the founder of essentialism william bagley who gave the concept of core curriculum william bagley who established the first psychology laboratory in germany yeh william wonton nae established ki thi germany mein who worked on guest art psychology kohler nae who gave the instinct theory mc togles who developed first intelligence test alfred bennett who pioneered the concept of mental age alfred bennett who developed concept of iq william stern who gave the theory of nine conditions of learning robert kaini who developed coalition and regression as a statistical tools francis galton which country segment fright belong to austria according to fright what is the name of unconscious mind which was named given to rational and conscious part of mind ego which part mediates between it and constant of reality ego which is the moral component of mind superego what is the eighth duration for phallic stage this was also given by right three to six years who gave the erg theory edler for erg stands for existence relatedness and growth who compressed five needs of meslo into three needs and gave erg theory edler for which theory of motivation states that people perform better when they are observed by seniors as heteron effect theories ko ga jata hai who gave the true factor theory frederick herzberg what are the true factors important new factor theory hygiene and motivators edo factors nk salary is an example of hygiene factor recognition is an example of motivator who gave expectancy theory vector of room how many factors are there in the theory of expectancy in instrumentality and valence who gave the theory of character and history theory jeremy bentham how many factors are there in the theory of character and history true incentive and fair who gave the theory of trial and error thorntike is no laws of learning bdata or love effect or conditions of learning how many laws of learning are there four given by thorn dyke unke naam humbata de de laaf readiness laaf exercise laaf primacy and laaf recency who proposed nine conditions of learning robert gynae in 1960 how many learning domains were proposed by gynae five learning domain proposed kiye teh gynae ne verbal communication intellectual skills cognitive strategies attitudes and motor skills what are the names of nine conditions of learning proposed by gynae reception expectancy retrieval selector perception semantic encoding responding reinforcement retrieval and generalization how manyencias of kodji we are ubicado commandments how many怖 goals of these wars are the core the concept of intention of understanding that if you really know the fact that we have done that in our lives of generations we cannot understand and in our lives of new processes that we need the top of the life of korea ارسطال who is considered as a pioneer of behaviorism jb watson wai assistance for wesseler adult intelligence skill in 1955 may a developed care how much time shot trump memory can retain information for 30 seconds who is considered as the pioneer of functionalism william james which are the two main branch of psychology pure and applied which process stops at maturity growth which process quality to development how many levels they will propose in curriculum 5 which philosophy states that human nature is same hence education should be same perennialism a philosophy question again which is cool of thought focus on a structure of mind structuralism who are considered as the pioneer of structuralism william wonder and edward tichner which is cool oppose structuralism and states that function not structure is everything functionalism structuralism are a character structure your mind care in components more important and functionalism are a character function is more important than structure of the mind who is considered as the founder of functionalism william james which is cool focuses on observable behavior behaviorism who is considered as the founder of behaviorism jb watson which is cool is also known as programmed learning program learning ka jo concept ever related behaviorism say in ki do theories classical conditioning or apparent conditioning him which is school of psychology promoted computerized assistant instruction behaviorism which one is considered as the scientific method behaviorism ko scientific method bhi kaha jata hai who are related to the gestalt school of thought kohler kurt and kafka which school of thought studies behavior as a whole not in component components gestalt which school of thought is latest one transpersonal psychology who are related to the transpersonal school of thought karl jung and william james meslo which psychology focuses on mind as well as spiritual part transpersonal psychology so this important to the important what i have been discussed is the education psychology we have discussed discussed the details of education in many ways as well in the details have been discussed the details because the theories that we have discussed first of all the details are and william james meslo which is a whole not in it is a big part of the depression if you don't have any comment of the inspiration of the information if you don't have any more in it is a تب تک کے لئے اللہ حافظ